بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدن علم اے اللہ تعالیٰ تو میرے علمیں اضافہ فرما تو ہم بات کر رہتے سیفٹی کی تو ابھی ہمیں یہ دعا پکی ہو گئی ہوگی بسم اللہ اللہ زیلہ درم آسمی ہی شیئوں فی الاردی والا فی السامائی وہوہ السنی العلیم اس اللہ کے نام سے جس کے نام سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے تو آج ہم فائر سیفٹی کی بات کریں گے ہمیں ماچس سے یا جو چیزیں آگ پکڑتی ہیں ان کے ساتھ بچوں کو خاص طور پر اور بڑوں کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے جیسے ماچس کی تیلی سے آگ لگانا کاغس کو آگ لگا کے کھیلنا کچن میں جو ککر ہوتا ہے اس کے نوبز کے ساتھ کھیلنا یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں اور دوسری بات جو ہم کریں گے وہ ہے کاربن مونو آکسائیڈ پوائزننگ کی کاربن مونو آکسائیڈ ایک ایسی گیس ہے جس کا کوئی رنگ نہیں جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اور جس کی کوئی سمیل نہیں ہے اور یہ کس طرح سے ہوتی ہے اگر ہم لکڑیاں جلائیں دروازے بند کر کے کھڑکیاں بند کر کے یا پھر ہم ہیٹر جلائیں گیس کا تو اس سے کاربن مونو آکسائیڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گیس ایسی ہے جس سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہمارا سونگنے بلکل یہ اس کی کوئی سمیل نہیں ہے ہمیں سونگنے سے بھی پتہ نہیں چلتا اور اس کی کوئی آواز بھی نہیں ہے لیکن اس گیس سے ہم جو ہے یا تو گھر میں ڈیٹیکٹر لگائیں یا اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ پیدا ہی نہ ہو یہ گیس جو ہے یہ ہمارے خون میں ذرات جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان میں آکسیجن کی بجائے یہ ہو جاتی ہے اور اس کے کاربن مونوکسائیڈ جب جو ہے وہ خون میں پھر ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ہمیں آکسیجن نہیں ملتی اور جیسے جیسے یہ ہمارے سورک ذرات کے ساتھ ملتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سردرد شروع ہوتا ہے پھر دل گھبرانا شروع ہوتا ہے پھر چکر آنے شروع ہوتے ہیں پھر سانس رکنا شروع ہوتا ہے اور پھر انسان بہوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے اور اس طرح سے یہ مار دیتی ہے تو آج کے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں what is hot the pot is hot پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب question آ جائے what is hot گرم کیا ہے تو گرم کیا ہے آگ کے اوپر pot پڑا ہوئے تو ہوت ہ ا ٹ ہوت ہوت کہتے ہیں گرم کو اور جب آگ جلائی جاتی ہے pot کے نیچے تو اس کے اندر سے چیز گرم ہونا شروع جاتی ہے pot کہتے ہیں برسن کو پ ا ٹ پوٹ اب اگر ہم اس کو لکھیں گے تو یہ پ ا ٹ ساؤنڈز کے ساتھ آپ ان کے alphabets لکھیں تو یہ بن جائے گا pot پھر ہے caught ک ا ٹ caught caught اس چھوٹے بیٹ کو کہتے ہیں جو بچے کو سلانے کے لئے استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہم اور لفظ سکھتے ہیں جیسے ڈاٹ ڈاٹ ایک نکتے کو کہتے ہیں ڈ ا ٹ ڈاٹ پھر ہے نوٹ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ن ا ا نوٹ پھر جوٹ ج ا ا جوٹ تو یہ ہم نے نے لفظ سیکھے پھر got گ ا ت گوٹ تو اگر آپ دیکھیں تو ان سب کے end میں اوٹی آتا ہے اگر آپ اوٹی سے پہلے اش لگا دیں تو ہوت بن جائے گا پوٹ کوٹ ڈاٹ ڈاٹ نوٹ جوٹ گوٹ تو آپ پوٹ کریں اوٹی لکھیں اوٹ اور اس سے پہلے لفظ لگاتے جائیں تو یہ آپ کو رائم ورڈز کہتے ہیں پھر پھر اگلا پھر اگلا ہے 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 پھر اگلا دے کا مطلب دے کا مطلب ہوگا سارا دن تمام دن پھر اگلا ہے ان ڈبے کے اندر ہے اور ڈرم کے اوپر جو کھڑا ہوئے ہے وہ آن ہے آپ اپنی بک میں بھی دیکھیں پوٹ is آن فائر تو آن جو ہے پھر اگلا ہے پھر نیکسٹ ہم پیسج پڑھتے ہیں جگ اور مک سارا دن کھیلتے ہیں اور رگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم اپنی سیفٹی میئرز کو دھوڑا لیتے ہیں ہم نے ماچس سے نہیں کھیلنا ہم نے جو کچن میں اون ہوتا ہے یا چولا ہوتا ہے اس کے پاس نہیں جانا اس کی نوبز کو نہیں شیڑنا کیونکہ اس سے کاربن مونوکسائیڈ گیس جو ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے ہم نے بند دروازے کے اندر لکڑیاں نہیں جلانی اور کھڑکیاں دروازے بند کر کے ہیٹر اور جنریٹر نیون کرنا کیونکہ کاربن مونوکسائیڈ پویسننگ جو ہوتی ہے وہ گیس جو ہے وہ آکسیجن کی جگہ کمرے میں بھر جاتی ہے اور نہ اس کی سمیل ہے نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے نہ اس کی کوئی شور آتا ہے لیکن ہم وہ ساری قیمتی جانے بچا سکتے ہیں اور جب کاربن مونوکسائیڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کا سر دکھتا ہے پھر اس کا دل گبراتا ہے پھر اس سے لگتا ہے کہ وہ وامنٹ آ رہی ہے اور پھر وہ بھوش ہو کے اور نیچے گر جاتا ہے اور اس طرح پھر اس کی جان زائے ہو جاتی ہے